ایک کافلہ مدینہ پاک جا رہا تھا کافلے کا ایک سردار بنایا گیا کافلے نے سفر شروع کیا ادھر کافلہ ایک مقام پہ پہنچا تو رات ہوئی کافلے نے قیام کیا ادھر کافلے نے قیام کیا ادھر مدینہ کے گورنر کو میرے آقا کی زیارت ہوئی کافلے کا ایک کافلہ مدینہ پاک آ رہا ہے سب کو اجازت ہے میرے شہر آئے مگر اس کافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے جامی میرے شہر نام ہے عبد الرحمن جامی کو ادھر کورنر نے پیغام پہنچایا کافلے کے سردار میں دیکھا کہا تم میں سے جامی کون جو سب سے زیادہ آنسو بہا رہا تھا وہی عبد الرحمن جامی تھا کافلے کے سردار نے اٹھایا کہا تم نہیں جا سکتے کافلے سے نکالا گیا ادھر کافلے نے سفر شروع کیا عبد الرحمن جامی نے امامہ شریف اتارا ہاتھ میں چھڑی پکڑی پکریوں کے ریوڑ کے پیچھے پیچھے چرواحہ بن کے بکریوں کو ہانکتے مدینہ پاک جا رہے ہیں قبلہ ادھر کافلے کے سردار کو پھر مدینہ کے گورنر نے پیغام پہنچایا کہا اب عبد الرحمن جامی بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے آ رہا ہے عبد الرحمن جامی کو پھر تلاش کیا اور نکالا گیا کہا تم نہیں جا سکتے ادھر کافلے نے سفر شروع کیا ادھر مدینہ کے گورنر کو میرے آقا کی دید ہوئی عبد الرحمن جامی نے ہاتھ زمین پہ رکھے گھٹنے زمین پہ رکھے پنجابی کا شاعر کہتے ہیں میرا رانگو بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں میں قسم خدا دی کھانا وہاں میرے آقا جیاء کوئی ہور بھی نہیں میرے آقا جیاء کوئی ہور بھی نہیں ادھر پھر کافلے سے عبد الرحمن جامی کو نکالا گیا عبد الرحمن جامی کو جب کافلے سے نکالا عبد الرحمن جامی ادھر ریت کے ٹپے پہ بیٹھے مدینے سے ہوا کا جھوکا آیا عبد الرحمن جامی ہوا کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نصیمہ چانی بے پتہا گزر کن نصیمہ چانی بے پتہا گزر کن زے احوالم محمد را خبر کن اسٹیج والے ساتھ دیں گے تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد زیروے لطف سوے من نظر کن اور ظہیر بھائی ببرئی جان مشتاکم ترانجا فدائے روزائے خیر البشر کن جس کو یہ سمجھ نہیں آیا پنجابی کے ایک شاعر نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہواے دیس محبوبات جائی ہواے دیس میں بھوبات جائی ہواے دیس میں بھوبات جائی آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں ارے آپ نے ایک بار بھی زران اللہ ماشاءاللہ ہاتھ نہیں اٹھائے اب جس بندے کے ہاتھ نہ اٹھے وہ اٹھ کے چلا جائے کیونکہ آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت پرستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں لگے ملے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں ہوائے دیس میں بھوپا دے جاوی میرا احوال حضرت نو سناوی احوال حضرت نو سناوی اور اکھیاں دے نیر چُدائی وچ دن رات بگائے جاندے نے خشبختہ نو محبوبہ دے دیدار کرائے جاندے نے ارے کعبے دہ دوارا کی آنکھا روزے دہ نظارا کی آنکھا اوتے درد سنائے جاندے نے ایتے درد وڈائے جاندے نے ہوائے دیس میں بھوپا ہوائے دیس میں بھوپا دے جاوی میرا احوال حضرت نو سناوی احوال حضرت نو سناوی بھی چھوڑے دے میں شد میں روز جھلا یا رسول اللہ کرا دن رات میں تیریاں گلہ یا رسول اللہ ارے کرا دن رات میں تیریاں گلہ یا رسول اللہ ہوائے دیس میں بھوپا دے جائیں میرا احوال حضرت نو سناوی بس نتیجہ دے کے زہیر بائی دے حوال مائک کر رہے ہیں ادھر کافلہ مدینہ پہنچا مدینہ کے گورنر کو میرے آقا کی زیارت ہوئی میرے آقا کے چہرے پہ جلال ہے غصہ ہے کہا تیری مدینہ کیا تُو نے عبد الرحمان چامی کو قید خانے میں رکھا کہا آقا بتائیے معاملہ کیا ہے اب ہاتھ نیچے نہ رہے کہا چامی کچھ ناتے لکھ کے میرے شہر آ رہا تھا ایک نات بھی میرے روزے پہ پڑھ دیتا مجھ محمد کو اپنی قبر انور سے باہر آکے چامی کو سینے سے لگانا پڑتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نا امیرہ دی گلے نا قریبہ دی گلے سو نا پلالے مدینے ایتا نصیبہ دی گلے نصیبہ دی گلے ہواہ دیش محبوبہ دے جائیں پس بہی